السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں نواسائے رسول سید الشہدہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عن کے سر اقدس کے حوالے سے کہ حضرت امام حسین کا سر اقدس کہاں دفن ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوال محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ امام حسین کا سر اقدس کہاں دفن ہے امام حسین کے سر مبارک کو کہاں دفن کیا گیا ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل اخیر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ امام حسین کا سر اقدس کہاں دفن ہے بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل اخیر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تو جی ہاں دوستو امام حسین کے سر اقدس کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں مختلف روایات موجود ہے نمبر ایک تمام شہیدوں کے مقدس سروں کو دمشق سے واپسی میں امام زین العابدین کے حوالے وسر کر دیا گیا اور تمام سروں کو ان شہیدوں کے جسموں کے ساتھ ملا کر کے دفن کر دیا گیا یہ پہلی روایت ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ امام زین العابدین کے مدینہ واپسی پر ان کے پیچھے یزید نے سر حسین کو مدینہ بھیجوا دیا اور پھر سر حسین کو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں دفن کیا گیا یہ دوسری روایت ہے اور تیسری روایت یہ ہے کہ امام حسین کا سر مبارک مصر کی سلطنت القاہرہ میں دفن کیا گیا اور چوتھی روایت یہ ہے کہ امام حسین کا سر مبارک دمشق کی مسجد امیہ میں دفن کیا گیا ہے تو یہ چار روایتیں ہیں اور اس حوالے سے مفتی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ فن تاریخ میں راویوں کی چھانبین بہت کم کی جاتی ہے بنسبت فن حدیث کے کیونکہ فن حدیث میں راویوں کی تحقیق و تدقیق جو ہے وہ زیادہ کی جاتی ہے اس لیے جو ہے وہ فن تاریخ کی روایات کچھ مختلف ہو جایا کرتی ہے اور پھر ایسی روایت جو شروعی سے اختلاف ہو جس میں ہے تو پھر اس میں کسی ایک بات پر متفق ہونا اور کسی ایک بات کو بیان کرنا یہ بہت مشکل ہے اس لیے امام حسین کے سر اقدس کے دفن کے تعلق سے یہ چار روایتیں جو بہت زیادہ معتبر ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان مکمل باتوں کو صحیح طور سے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمامی دوستوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ